اللہ حرم آن رہے ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈیر آپ کے بیالو جی کے چپٹر نمبر ٹونٹی سیون کلیکش نمبر الیون ہے اور آج آپ کے ٹاپک ہے ڈی گریڈیشن اینڈی پلیشن آف ریسورس کے ریسورس کس طرح ڈی گریڈ ہوتے ہیں اور کس طرح ڈی پلیٹ ہوتے ہیں کس طرح وہ ٹوٹتے ہیں اور کس طرح وہ ختم ہوتے ہیں اسو ٹاپک ہے آپ کا ڈی گریڈیشن and depletion of the resources the earth's natural resources include physical resources of water, air soil chemical elements and fossil fuels together with all other species of living organism یہ ہماری earth کے resources ہیں جو آپ نے نام لیے یہ ہماری earth کے natural resources ہیں دوبارہ دیکھ لیں the earth's natural resources include زمین کے natural resources میں یہ چیزیں شامل ہیں physical resources of water جس میں بے جان چیزیں آتی ہیں جس میں water, air soil, chemical elements and fossil fuels یہ ہو گئے physical resources abiotic resources ان کے ساتھ کون آتے ہیں together with all together with all other species of the living organism اس کے ساتھ اور انسان کچھ کام کر رہا ہے اور انسان کچھ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور ان ایکٹیوٹیز میں ایک ایکٹیوٹی اور ایک اور فیشنگ ہے اس اور ہنٹنگ کے نتیجے میں اور اور فیشنگ کے نتیجے میں کچھ سپیشیز کی کیا ہوئی ہے ایکسٹنگ شنگ ہوئی ہے ان کی وہ ختم ہو گئی ہے مادوم ہو گئی ہے ناپید ہو گئی ہے ان کا دنیا سے ختم ہو گئی ہے بہت سارے کنٹریز ہیں بہت سارے ممالک ہیں جو خورا کے لئے کس کے اوپر ڈیپنڈ کرتے ہیں سی کے اوپر سمندر کے اوپر ڈیپنڈ کرتے ہیں جب وہ خورا کے لئے جب انسان فوڈ کے لئے سی کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے تو اسے کیا ہوتی ہے اور فیشنگ ہوتی ہے کہاں کی پرڈکٹیو کوسٹل وارٹ کی یعنی کہ اس سہیلی پانی کی اس سمندری پانی کی جہاں پہ فیشنگ موجود ہوتی ہیں دیفارسٹیشن اور کٹنگ ڈاؤن آف دی نیچرل وڈ لینڈ فار لینڈ کلیرنس دیفارسٹیشن کہتے ہیں کٹنگ ڈاؤن آف دی نیچرل وڈ لینڈ فار لینڈ کلیرنس ہم درخت کیوں کٹتے ہیں لینڈ کلیر کرنے کے لئے بلڈنگ میٹیریل حاصل کرنے کے لئے اور فیول کی لکڑی حاصل کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دیفارسٹیشن کرتے ہیں اور کٹنگ ڈاؤن آف نیچرل فارسٹ کرتے ہیں اسے کیا ہوگا دیسٹرائی نیچرل ہیبیٹیٹ آف آرمنیزم اسے جانداروں کے جو مسکن ہوتے ہیں جو ایبیٹیٹس ہوتے ہیں جو گھر ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی کیا ہو سکتی ہے ڈیتھ اور ڈیتھ کے بعد ان کی ایکسٹنگ ہی ہو سکتی ہے چاہے ہوگا دیفارسٹیشن کرتے ہیں اور درختوں کو کاٹتے ہیں کس چیز کے لئے کاٹتے ہیں لینڈ کلیرنس کے لئے کاٹتے ہیں بیلڈگ مٹیریل حاصل کرنے کے لئے کاٹتے ہیں فیول ہود حاصل کرنے کے لئے کاٹتے ہیں یہ جو ریکویرمنٹ ہیں they destroy the natural habitat of the organism اس سے جانتا ہوں کہ جو natural habitat ہے وہ destroy ہو جاتے ہیں only 30% of the earth is dry land only 30% of the earth is dry land اگر آپ پوری ارث کو دیکھو تو اس میں جو 30% ہے وہ کیا ہے dry land یاد رکھے گا only 30% of the earth is dry land the remainder being covered with the water اور باقی 70% حصہ کس سے covered ہے water سے covered ہے یہ ہم سی کو زیاد رکھے گا only 30% of the earth is dry land the remainder of the remaining being covered with the water so water covered how much 70% of the earth آگے چلتے ہیں man is a terrestrial animal انسان ایک terrestrial animal یعنی کہ خوشکی پہ رہنے والا جانور ہے and is increasing population اور انسان کے عبادی بڑھتی جاری ہے انسان ایک terrestrial animal ہے اور انسان کے عبادی بڑھتی جاری ہے تو اسے کیا ہو رہا ہے makes more use of land اسے land کا استعمال بڑھ رہا ہے depriving other animal of it جس سے انسان کے عبادی بڑھ رہی ہے اور انسان terrestrial animal ہے جس کی ویسے وہ land کا زیادہ استعمال کر رہا ہے جب انسان land کا زیادہ استعمال کرے گا تو دوسرے animal کو land سے deprive کر دے گا محروم کر دے گا the increasing population require more land for farms, homes, industry, recreation and road and more food to feed them یاد رکھے گا جب عبادی بڑھتی ہے جب عبادی increase کرے گی تو اس increasing population کے لیے کیا ہوگی زیادہ زمین چاہیے ہوگی for farms, homes ان چیزوں کے لیے فارم کے لیے زیادہ زمین چاہیے homes کے لیے زیادہ زمین چاہیے industry کے لیے زیادہ land چاہیے recreation کہتے ہیں سہر اور تفریق کے لیے زیادہ زمین چاہیے اور road چاہیے اور زیادہ خوراک چاہیے کھلانے کے لیے ٹھیک ہو گیا زیادہ population کو کھلانے کے لیے زیادہ خوراک بھی چاہیے سہر یہ ساری چیزیں زیادہ زیادہ چاہیے ہوتے جب population بڑھ جائے آگے جلتے overuse of the water resources effect the natural recycling process یاد رکھے گا جب ہم water resources کا زیادہ use کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے effect پڑھتا ہے کس کے اوپر natural recycling process پانی کے natural recycling process کو پر کیا پڑے گا effect پڑے گا کس کا جب ہم پانی کو overuse کریں گے so overuse of the water resources effect the natural recycling process جب ہم پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جی natural recycling process ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں water is used so rapidly from the resources resources جو پانی کے resources ہیں پانی کے ان resources سے پانی کو اتنا تیزی سے استعمال کیا جا رہا ہے that it is not replaced fast enough by rainfall تو پھر اس نے کیا کہا ہے کہ پانی کے زخائر ہیں ان پانی کے زخائر سے پانی کو اتنا rapidly استعمال کیا جا رہا ہے کہ بارش کا پانی اس کو replace نہیں کر پاتا ویسے ویسے اگر پانی کو استعمال کروگے نارملی استعمال کروگے تو بارش کا پانی بارش اس کو دوبارہ replace کر دیتی ہے لیکن آج کل water کے جو resources ہیں ان کو اتنا rapidly استعمال کیا جا رہا ہے کہ بارش کا پانی ان کو اتنی تیزی سے replace نہیں کر پاتا water purification and sewage treatment are comparatively slow process as compared to the rapid water usage so water کی purification کا عمل water کی purification کا عمل ہو یا sewage treatment کا عمل ہو یہ process بڑے slow ہوتے ہیں کسے سے slow ہوتے ہیں as to the rapid water usage پانی کے استعمال سے ان کے پانی استعمال water کا usage وہ rapidly ہو رہا ہے لیکن پانی کو replace بڑے slow طریقے سے کیا جا رہا ہے اور replace کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک rain fall ہوتا ہے water purification ہوتی ہے اور ایک sewage treatment ہوتی ہے تو اس میں کیا سکھا آپ نے کہا پانی کے resources سے پانی کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور جس جو natural ریسائکل پراسس ہیں وہ upset ہو رہے اور پانی جو ہے وہ ریپیڈ لی استعمال ہو رہا ہے اور rain fall اس کو replace نہیں کر پاتی water purification کے process ہوتی treatment کے process ہوتے ہیں پراسس کمپیرٹی سلو پراسس ہوتے ہیں ایس کمپیر لی ریپیڈ وارٹر یوز ایج آگے چلتے ہیں کول کولا آئل پیٹ اور نیچرل گیس یہ مختلف فاصل ہے ایک کول آئل پیٹ اور نیچرل گیس ہے they are non they are non رینیو بل ریسورس they are non رینیو بل ریسورس کول آئل پیٹ اور نیچرل گیس یہ نان رینیو بل ریسورس مطلب ان کو بار بار یوز نہیں ان یہ نان رینیو بل ریسورس ہے they پروائیڈ اینر جی اور ان سو جو آؤٹر سپیس مار آؤٹر سپیس میں چلے جاتی آئر یاد رکھے گا یہ ریسورس کول آئل فیٹ اور نیچرل گیس یہ نان رینیو بل ریسور جائ� ان سو نمی ان رینی مل رینی اور انرجی کے ساتھ ساتھ کیا ملتی ہے انرجی کے ساتھ ساتھ ہمیں کاربن اکسین بھی ملتی ہے اور وارٹر کے ویپر بھی ملتے ہیں اور یہ ساری یہ کاربن اکسین یا وارٹر کے ویپر ہوں یہ کہاں چلے جاتے ہیں اوٹر سپیس میں چلے جاتے ہیں فاسل فیول apart from being sources of energy are also important and sole source of raw material for producing chemical compound for making medicine fertilizers, plastic, man made fibers, dyes, pesticides, detergent, explosives, perfumes and synthetic flavors اب آپ کو کیا کہا جا رہے ہیں کہ فاسل فیول ایک تو انرجی کا ذریعہ ہے یہ جو فاسل فیول آپ نے پڑے یہ ایک تو انرجی کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ یہ واحد ذریعہ ہیں کن کا ان raw material کا اس خام مال کا اس substrate کا جسے ہم دوسرے chemical بھی بناتے ہیں تو آپ کے حصر کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فاسل فیول ہوتے ہیں ان کا بلاسٹیکس بنا سکتے ہیں مین میڈ فائبر انسان فائبر بناتا ہے كپڑی Бناتا وہ بنا سکتے ہیں بڑائیز رنگ بنائے جا سکتے ہیں پیسٹیکس کو مارنے والے سپری بنائے جا سکتے ہیں ڈیٹرجنڈ 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 کافیدک ڈنیڈ بنا سکتے ہیں دماغہ perishتےありがとうございました پرفیوم بنائے جا سکتے ہیں اور سینٹیٹک فلیور اور مسنوئی جو جو ذا parole کرنا cuest mlوبیہ آپ انہی فاسل فیول کو از اراموں مٹیریل یوز کر کے آپ یہ ساری کیمیکل بنا سکتی ہو جس آوریوس اس لیڈنگ تو دیکھڑیر ڈیپلیشن اور ہم ان کا ڈیوز کر رہے ہیں ان کو انرجی کے طور پر بھی استعمال کر رہے اور ان سے ہی کیمیکل بھی بنوار رہے ہیں تو ان کا ڈیوز کیا ہو رہا ہے ان کا آوریوس ہو رہا ہے ان کا فاسل فیول کا آوریوس ہو رہا ہے جس کے رتیجے میں ان کی ڈیپلیشن ہو رہی ہے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے ایک سائٹ پہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہمیں الودگی کا بھی سامنا ہے فاصل فیول سے ایک تو ہم یہ دو کام لے رہے ہیں ایک تو انرجی لے رہے ہیں اور باقی یہ کیمیکل بنا رہے ہیں تو پھر اسے ہو کیا رہا ہے ایک تو فاصل فیول کا اووریوز ہو رہا ہے اووریوز کے نتیجے میں فاصل فیول کی ڈپلیشن ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے یہ خاتمہ ہو رہا ہے اور دوسرے سائر پر فاسل فیلم سے جب ہم کام لیتے ہیں فائدہ لیتے ہیں تو یہ ہماری ہمارے جو ہمارا انویرمنٹ ہے اس میں پولوشن کو بھی بڑھا دیتے ہیں سو ڈیس اڈوانٹیجز کیا ہیں ان کے کہ ہمارے محول کو یہ الودہ کر رہے ہیں اور زیادہ استعمال سے ان کو ختم بھی کیا جا رہے ہیں سو یہ آپ کا ناکتہ پہ تھا